دعا وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اپنے ولیہ کالہجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی حاضر صحابت وفیق علیہ ولیوں وحافظوں قائدوں وناصروں ودلیلوں وائنن حتات اس کے لہو ارزقا وطون وطمت فیہا تاویلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربینی مغلوب انتصر بحق دمل حسین علیہ السلام و سلام مالک چونہ دیزد دواستہ جتنے عزدار آئے بیٹھیں جے جتنے آئید دیس ذکری شامل تھی سن سارا دیاج علی عبادت بارگاج قبول فرما کوشش کرو آمین سارے آپ کو مالک ذکر دی وسیل نال جتنے عزدار مرد مستورات شبیر دی گھرچ آمن والے جتنے لوگ جتنی آرزو ماں نیک آجات خوائشات گھن کے اندے پہن ذکر دست کا پوریہ فرما مالک اللہ دی اولاد مومنین دی جھولیاں آباد فرما کرزدار مومنین دے غیب تو کرز ادا فرما بیمار مومنین کو صحت اتا فرما بالخصوص اس ذکر پاک دست کا صدا بزرگ محترم چاچا حق نواز تکلیف نہ لے مالک اس ذکر دست کا مکمل صحت اتا فرما مالک اللہ بانیان مجالس میرے پیارے بھائی خان مصدق خان جسکانی صاحب بھائی خاور خان اور جملہ جسکانی برادری دے تمام لنگر نظر و نیاز خرچ خرجات بطفیل کریم کربلا اپنی بارگاہت قبول فرما اندے مرہومین دے درجات بلند فرما بالخصوص خان فضل حسین خان مرہوم صاحب امداد حسین خان جسکانی صاحب اجاز حسین خان جسکانی صاحب خاکان رضا جملہ مومن مومنات بھائی خاور دے والدہ تمام دے درجات بلند فرما خوشش کرائے سارے آمین اکھائے مالک گناہگار سمیت جتنے دل سکھ دیں اسے سال حسین مظلوم دے زواری نصیر حرد علیہ امام دے ظہور فرما کردار ایسا بنا باروان نوکنج قبول تے منظور فرما سلیلہ محمد و آل محمد و عجل فرجا قائم آل محمد تو آج چجڑے بندے کو جتنی غرض سکھی حسین دے نالو اتنی سونی تے اچھی سلوات پڑھے مجلس دیب تدائے دیر سارے بیٹھے کو کوشش کرو باواز بلند سلوات پڑھو نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالات یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی مولا مشکل کشاہ علیہ السلام حسینیات بندے تا دیر سارے بیٹھے ہو وقت دی ضرورت بھی ہے کوشش کرو مت سارے بہن سکدیو بے مجلس دا آغاز ہے اللہ جفال حسین دا ذکرے سونا کر کے سجا کے سب بولو حسینیات زندہ با شزیدیات مردباد آل محمد دشمنات اللہ نار جڑے بندے کو جتنی غرض بادشاہ حسین نالو اتنی سونی تے اچھی سلوات پڑھے کوئی طول تقریر نہیں کوئی لمبی مجلس نہیں جو حکم کیتے میرے پیارے بھائی انہوں نے حکم دی تعمیلی پڑھنے میرا ارادت کو جائی سردار سے بولا کو جاکھ ہے میرے بعد ایک لمبی فیرست طویل ذاکرین دی جنہ سارے مہمان بھی تشریف فرمائیں دور حاضرہ دن نوجوان ذاکر ملک دی نادر و نایاب شخصیت جناب خاجہ بلال حیدر صاحب قبل و کعبہ جناب بابا سید سخاوت حسین شاہ سے و دیگر میرے اپنے وطن دے سارے بھیرا تشریف فرمائیں انہوں نے کل بھی تو تھوارے کل بھی دعا گھرنا چاہنا بھائی تصور خان جی حسین مظلوم دے ذاکر دا بڑا مقام ہے میں تفخر محسوس کرسا جو میں شبیر دے ذاکران دی حسین دے ذا دارہ دیا جتیان دی خاک بھی بڑا بن جاتا سیدادہ سیدادہ اپنگ بڑا دربارے درجات بلندوں میں سلطان الزاکرین استاد محترم باوہ سید خدا بشاہ کیسر بخاری دے وہ آدھران ہیں اکثر و بیشتر ڈیر سارے لوگ بیٹھے انہوں نے بیٹھے ہوا دے انہوں نے اتہیدہ بڑا دربارے یہ تھا سخی عباس جیسی ہستے بھی سار جھوکا کے آنے پس فکا ہونے آئی تو پچھا زمانہ دیکھ گی نو نا قدیمی لوگ بیٹھے ہوا ماما نہیں جھولی ہوا تو ذکر و دے سن دے ہوا میں ذکر شروع کر چھوڑے آئی تو قدیم پچھا بن جو ماما منتا مننین اولاد نتیوی آنا منت مننین اللہ ابباس دے علم دا صدقہ حسین دے زلجناہ دا صدقہ جھولی کو رنگ لا جمع کو پوٹر لی تو ہی تا حسین دا زاکر بنا چھوڑے ایک پرانا آستانے قدیمی آستانے بزرگاندیاں بنیادہ رکھیوں یعنی اللہ سارا درجات بلند فرماوے اور روحانیت والی جگہ کنائے میں بزرگاندیاں گلائے میں چار پانی منٹ دی نوکری پیش کرنا چاہنا بطن دے سردارو بزرگ متقدمین اس نے بیٹھیو فرما گئن حسین دے ایسے ایسے زاکر گزر گئن جڑے لجپال دا زیکر لکھ کے رکھ دی ہیں مسلد حیٹ فجر دے نماز پڑھ کے چینے ہیں بار میں دی موہر ہوندی ہی تو پڑھ دی ہیں وگر نہ پڑھ دے بھی نہ ہیں میرانیس مرزا دبیر ایک حکم ہے جا جا ہاتھ نماز ہوندی تعمیل ہوندے بعد اس تعلی بیران دے ہونے ممبر کیسے ہیں کیسے ہیں ہستیاں گزر ہیں میرانیس مرزا دبیر عام شخصیات نہیں لجپال دا زیکر دا اتنا پرچار کیتنے کہ قیامت تک آپ نے آپ کو زندہ رکھ چھوڑا لیں مرزا دبیر دا زمانہ لکھناو دی مین جامعہ مسجد دا کنٹرولر بھی ہے پرنسپل بھی ہے بچہ کو دین دی تعلیم بھی دینے ہیں انتے فری دینے ہیں انہتا زمانہ بچہ کو درس بیٹھے پڑھنے ہیں گھنٹہ دی گالے جڑی میں مینٹنج مکاہ چھوڑی روز سن دے رہا دے ہو چلو تعمیل ہو دروازے تے بھائی مسجد خان دکل باپ تھی ہے شاگیر کو اٹھانے بیٹا وہیں دروازے تے پتا کر کونے بچہ قدم چاہ کے بابا جی بہرائے نگاہ پہئیے تے ایک پرتدار مستور کھڑیے نالوں دے پنچ ست سال دا بچہ ہے بی بی دروازے تے دکل باپ تُسا کیتے جی ہاں بیٹا اما حکم کرو مرزا صاحب مجود ہن جی ہاں فرمایا میں انہاں کو ملنا چاہ دیا بچہ انہاں قدمتے واپس آئے قبلہ توالے دروازے دے ہوتے ہیک مستورے نالوں دے پنچ ست سال دا بچہ ہے شہر سیال دی بارگاچ اٹھ ربیو لول دی ازاداری سنانا لے لوگو میڈا پڑھنا سوک تو اڈا سننا سوک جیڈا مستور دا نام ہے مرزا صاحب تڑف کے کرس ہوتے اٹھیں تے دیکھ کیا دن میں دے دروازے تے تے مستور میرے دروازے تے مستور جلدی دنال آئین دروازے تے مستور دنال بالڈی ٹھنے ادب دا سر جھکایا نے کہ دیکھ کے فرمینین بی بی یہ کوئی ضروری مقصد ہا تو گل ہا تو کم ہاتھ اسے بچے کو بھیج دے ہوا تو آپ کیوں تکلیف کیتی ہے اگر اس تو بھی زیادہ ضروری ہمارا آئیتا حکم کروا میں آوانیا تھا اکو نہیں پتا میں اس قوم نالتا اللہ کردہ جنہا کو حالیں تاک ہک بی بی دا دربار نہیں پیا بھولدا نہیں مرزا صاحب ہمیشہ غرزہ آ لے آنے تو آنیا زندگی ہیں تو آنے بچے آنیا زندگی ہیں ہمیشہ غرزہ آ لے آنے بی بی حکم فرماؤ اولاد کوئی نہیں نا محرم سخی حسین دے جلوس چھ گئیاں شبیر دے مرتجز زلجنہ دے شبیر پہ یادی آئی او دیوا کچھ حت پا کے گریہ اوزاری کر کے منت منیم اللہ میں کو پوتر دے حسین دا ذاکر بنے سا او ہر دی سردے سخی شبیر دی سواری دے تصدق نال میں کو پوتر دا کیتس پرورش کیتیم آجے اس قابل ہے جو کچھ پڑ گی نہیں میں کو گھنکے آئیاں تو آنے تو زیادہ قابل نظر دا کوئی نہیں ایکو اپنے مدر سے داخل کرو ایکو تعلیم دےو تو آنے تعلیم حاصل کرندے بعد جنہیں ویسی شہر شہر کریا کریا نگر نگر گلی گلی وعنی کہ اے ذکر شبیر بیان کرے سی میں دی منہ تو پوری تھی ویسی میں دی منہ تو پوری تھی ویسی بچے کو داخل کر گی دا مستور واپس مزید قریب آماں بچہ پڑھ دا رہی ہے سات اٹھ ناؤں ڈیاڑے گزرے مرزا صاحب آئیں آپ لی کرسی تے بیٹھیں پریشان مونجین اداس پریشان بچے نال پریشان بھائی خاور خان زمانے دیگا لے استاد پریشان ہے تو بال بھی پریشان ہے اور زمانہ تبدیل تھی گیا نا سہیں استاد پریشان ہو تو بال خوش ہونے ترکییں تہیمیں پہیتیں دیئیں نا والا استاد پریشان بچے بھی پریشان یہ بال جیڑا نوہ بیٹھا اگر اجازت لے تو آج استاد پریشان ہے میں فعنی کے پچھا نہیں جو کیوں مونجھے بیٹھیں جیڑے بندے دی توجہ میں جلے پاسے ہے بھائی آج چاہ فعنی خبر گئیں مرشد آدھا دعا فرماسے بھائی تصور خان اٹھے قریب آیا ہے بابا جان پریشان ہو استاد دے پاسے دیکھے مرزا صاحب دے پاسے جی ہاں بیٹا لا اے قانون دستور اے تواڑا ساڑا بھی اون میں نبول کوئی مونجھا بندہ ہوئے نا پریشان تے کوئی اندھے قل پچھے چاہا اندھا بوجھ ہلکا تھی اندھے خوش تھی جیڑا شاگیرد پچھے پیشان چونکہ دے ہاں میرا پوتر پریشان کی بلا کیسی پریشانی ہے بیٹا تواری استانی مرزا صاحب دے گھار علی تکلیف دے نہ لے بیمارے کافیر سے تو علاج پیا چلدا جیڑا آج اندھا علاج حکیم نسکے گی ہے نا او ناممکنے میں پریشان بچہ قدمت حکیم علاج نسکے گی ہے تے وقت آدھے پہو ناممکنے اگر ناممکن ہوئے تے علاج نسکے کیوں ہا جیڑا علاج نسکے گی ہے میں جورت کر سکتا پوتر ہوندی حیثیت نال میں کنس آ سکتا کیسا علاج فرمایا بیٹا ان چاند جڑی بوٹیاں تے فرمایا جڑی بوٹیاں کوئی اوکین نہیں بیٹا اتھا نہیں اتو ہزارہ میل پر ان عام انسان دے واسدہ کم ہی نہیں جو بوٹی ملے پریشان تہی واسدہ ہیں نہ بوٹی ملسی نہ بنسی دوا نہ ملسی شفا تے لی چوپ دی قسمیں بچہ قدمت ہاتھ لاکے دے اجازت لیوچا تا بوٹی گھین مائیان دا اجازت لیوچا مل کے مل کے حیدری بوٹی گھین مائیان پوتروں کے شاگیردوں کے استاد دل مضال سہیں جرورت نہیں ہمت نہیں طاقت نہیں تو آنے سامنے اجازت لیو مرزا سے بوٹی مرزا سے سوچے بال دا دل خوش تھی واسی بوٹی تا ملنی کوئی نہیں جڑی عام انسان دیوا سیچ نہیں چلو بچے دا دل خوش ہو فرمایا چاہتا ہے اپنے مل سکتے تا من گیننا مجلس شروع تھائی ہے ہونی تا شروع تھائی ہے پانچ ساتھ بندے میں ہی سوڑیں جڑا بندہ ہوندک نہیں بول چگا اللہ روزو دیکھان شرط نہ ڈوئن اس سینے چا دل ہوئے دل چا دھڑکان ہوئے دھڑکان چا مولا امیر بس دوئے مو چا زبان ہوئے بندہ گنگا نہ ہوئے بولے نہیں ممکن نہیں جڑا آکے نا ابتے کوئی اجازت گھننا بچہ ٹورپی ہے نہ کوئی مہینے لگیں نہ کوئی ہفتے لگیں نہ کوئی سال لگیں نہ کوئی گھنٹے لگیں چاند منتہ دے بعد مرزا صاحب دیکھیں جڑی بوٹی تھی ضرورت ہے اُدھی جھولی بھار کے پیش کار چھوڑے جھولی بھار کے پیش کی تھی آسرا کار یار یا کمجھو تاری میں در پاس بوٹی ملی حکیم کنی تھی یا بوٹی ہے جی ہائی ہے تے فرمائے یہ تا اتنی مقدار ایچے پورے شہر کو اگر اے مرزا ہونے تھی دا علاج تھی سکتے بوٹی مل گئی بان گئی دیواء بھائی بلال حدر مل گئی شفا شفا دے بعد پریشانی وعد گئی بس جیلے پہنچ گئے ہو کشتی کنارے لاشو میرے بعد میرا سکا بھیرائے بڑی توجہ نال سمات فرمی احساس ہوں مہمانیں بہت بہترین پڑھانے دورِ حاضرہ دا بہترین زاکریں میرے وطن دے سردار پریشانی بات گئی اگر جنہیں آئے ہیں مرزا صاحب کرسی تو پریشان ہیں ہون جنہیں آئیں تاں ہون کلاس دویچ ہون جماع دویچ بیٹھوے بالاں تھی دیکھیں تو بال پریشان بیٹھا فرمائے بیٹا اٹھے میرے نیڑیا اللہ دا مقام تا گھن گھن پیشانی تے بوس ہوا لے کہہ دے سچ دسا تو کون انسان دا کام تا نہیں نوکارا چاہ نوکارا سچ دسا اے انسان دا کام تا نہیں دیکھ انتظار و قطار بچہ روندہ پیئے بچے دے پاسے دے کیا دن تو روندہ پیئے پریشانی تیری وددی پیئے یہ کیا وجہ ہے میں پوچھا تا ہی ہوئے ادھے قبلہ حقیقت تا سامان میرا مقصد مقبی سی میری ماں دی منت پوری نہیں ہو سکتی تو سا میں کوئی درسی چھو بھجا چھوڑنا ہے فرمایا تیرا میرا اوہ حسین زامن یہ دے ذکر واسطے تیری ماں بھیج گئی ہے تیرنالواد ہے تیرے تے محنتی بکریوں سے زمانہ قیامت تک تنیا میں سال نہ دے سی ساچ دے سا بچہ زمین علی پاسے دے کہتے ساچ پوچھ دے تو میں انسان نہ میں قوم جنہ تنال تعلق رکھتا قوم جنات دا نام آئے اچھا قوم جنات دا نام آئے قبلہ تے عام خاندان بھی نہیں عام قبیلہ بھی نہیں میں زافر دے خاندان تعلق رکھتا میری وطن دے سرداروں میں رپڑنا سوکے تدہ سونا سوکے زافر دا نام آئے مرزا صاحبین دے پاسے دیکھ کے دن زافر اوہ دیڑا کربلا میری مولا حسین دی مدد کو گیا ہاں جی ہاں آدھے اللہ بخشیس بڑے مقدرہ لہا بڑے نصیبہ لہا درجات بلند ہو انیس بچہ قدمت حط لاکہ دے مقدرہ لہا نصیبہ لہا مگر بار بارے نہ کو درجات بلند ہو انیس میرا ڈادا حالے جی دے زافر حال زندہ جی ہاں کتھ ہیں فرمائی توں ہزار عمیل دور ٹور گئے جی ڈنڈا لتھے نا آئلی اکبر دا تسا بابا گھوڑے جنگلہ چراندہ نہیں رات روندہ کربلا یاد کر کے توجہ میرے الپاسے کرسو چند منٹا دنوکری باقی ہے بہو روندہ آدھن تکو چھٹیے انہاں قدمتے من ہونے من تیوانی کے ڈادے کو آگ مرزا سے پیادے جتنا جلدی ہو سکتی میں کو آپ نے زیارت کرا چاچا شکر بزرگو بزرگوں کو سونی بیٹھے ہو یہ مینا تنیا چیزاں کم لوگ پڑھ دیں حکم ہے حکم دی تعمیل کر چھوڑیں میرے وطن دے سردارو بچہ ٹورپیا آہ پہنچا ڈادے دا سلام کیتا قدمے ہاتھ لیا آجا ڈادہ مرزا سے افجاد کیتا ہے زافر نیک کیا دیتے ہیں میں نے لال تین ڈسا چھوڑے میں جو اے دھرتی چھوڑ کے وکرہ ودہ رونا ہے یہ دیتا راز ہیں تین ڈسا چھوڑے بچے ساری کہانی پیش کیتی اتنا وقت نہیں میں تفصیل نل بیان کرا یہ میں واقعہ پڑھنا میں بوٹی پیش کیتی حقیقت ترسل نہیں پیشتی جڑا میں ڈس کھنا تو میرے استاد محترم حکم کی تے ڈادے کو سادہ فرمایا تے کو نہیں پتا ہوں کڑھی اگر نہ پوچھنی انجین تھا تو میں اگر ہی کوئی نہ میں مر ویسا وان کے ان عذر پیش کر توانی توجہ نیاز مولو میں دیلے پاس راستے وان کے عذر پیش کر آتھ میرا ڈادہ تکلیف نہ لے بیمارے ٹرنڈ دے قابل نہیں آدھے جنڈ کہ نہ وقت ملا تا ملاقات ضرور کرے سا بچہ آیا آ کے دس آیا قبلہ میرا ڈادہ تکلیف نہ لے بیمارے فرمایا دے پین میں آنا سکدہ درجات بلان دو من قبلہ آگا حسین مرحوم دے وہ فرمایا دے ہونے آئین مرزا سے فرمایا دے لال ہون لگا من ہون ایک دفعہ دیکھ سو میرے لے پاسے تے وان کے ڈادے کو آکھ اسیح حسین کو ہی تھو منہیں اسیح حسین شبیر کو دلوں میں نہیں جیڑی وجہ تو تو نہیں ملنا چاہدہ میں جاندہ اگر نہ ملو نہ معاشر دے میدان چھے سچی سینڈ دے سامنے میں تلی شکیت کرے سا مل پیو ترلے رسو بچہ آیا باو جی آ کے پیغام رکھتا استاد پیادہ نہ ملو تو معاشر دے میدان چھے سینڈ دے سامنے شکیت کرے سا اچھا وان ناسی یہ شب جمعہ جڑی آمن والی ہے این شب جمعہ چھے کہیں بھی لے رات دے میں لکھناو دی مین جامیہ مسجد دی مین منار دے کولو نا کو ملسا تے آکھیں چاہا اپنے استاد کو آمیں کلہ جہن دی کہانی تین پچھنیے ہو کر غریب کلہ ناؤں دیاں بھیڑی نا لائن میں مکاہ چھوڑیے اتنا ہی پڑھنا تو آنی حیاتی تو انہیں بچہ نہ دی حیاتی نوکہ رہا چاہتا مکاہ چھوڑ آمیں کلہ بچے آ کے پیغام دیتا وہاں شب جمعہ آگئی جدہ وعدہ اتنا ہی مختصر کر سکتا ہے انہیں روندیوں یکی دنال دعا چا ممسو مالک ذکر پاک دست کا ہر بیمار کو صحت اتا فرماوے بلخصوص و بلخص میرے پیارے بھائی جعوید خان جسکانی سے تکلیف نالیں چاچا حق نوات مالک انہ حنجون دست کا مکمل سیحت اتا فرماوے میرا ماما عزر حسن خان جسکانی یو بھی تکلیف نالیں مالک بطول دے بچنا دے ذکر دست کا انہیں کو بھی سیحت اتا فرماوے تو انہیں توجہ میرے لے پاس سے ہووے او آگئی شب جمعہ انتظار علی آ کے انتظار پہ کریں مغربین دے نماز دے بات کہلے سجے کہلے خبے انتظار دے لبہات ان سردار سے انتظار دیا گھڑیاں بڑیاں اوکھیوں دیا اچانا کوئی ویلہ راد دا تھی ہے میرے استاد محترم دے لفظن فرماوے نے انہیں نماز تحجد دے لہا جو این آ کے لٹھے کیا آئے ایک شخصیتے طولانی قادے زانواتے متھے سسکیاں بھار کے روزہ بیٹھے تی رو رو کے بیٹھا دے نہیں بھول دا تی دہتا سا گھوڑے تو لہنا کہ پتھر دل لے وہ بندہ جڑا چھڑی ہائے نہیں کر سگا نہیں بھول دا نہیں بھول دا نوکہ رہا نوکہ رہا نہیں بھول دا تی دہتا سا گھوڑے تو لہنا انداز اللہ یہ سکتے ظافر ہو چاچا اگر واضح میں آتے بعد کہ سلام کیتے السلام علیکہ ایوہ المصافر علیکہ سلام مرزا دبیر جی ہا فرمایا کہ ظافریں جی ہا آدھے جی ظافریں جلدی کار بیان گلہ پیچھے پوچھا پہلے پہلے میں کوئو اکھی چھو ماجینہ نالتا ہے بطول نے بچڑے دی غروب بطلی ٹھئی ہے گالبائی پائیاں میں کوئی کربلا سنو ما آدھے اتنا وقت کوئی نہیں اتنا وقت کوئی نہیں میں تک کوئی کربلا سنو ما ما اتنہوں نے فجر دیا آزانہ ویسن لوگ نماز تھی حاملہ شروع ہو ویسن آدھے وال آدھے میں کوئی تنا تو ضرور نسانہ تک کو کیڑے میں پتہ لگا جو آلی آدھا بھیرا غریب ہو گئے آدھے مرزا صاحب کیا جی سامان دا محرم میں نے پوتر دیا شادی میں بادشاہ حسین کو کانڈھا بھیجا لجپال حسین میں نے کانڈھا منظور فرما گی دا میں کو سخی حسین فرمایا آہا زافر زوہر دن نماز تک میری انتظار کریں آگئیوں تو سیرہ مائے پیس اگر نہ سگا تواتم میدے تیر رانچ نوہو میں ڈو گھوٹ مائی پر نامنے ہین نوکارا بزرگاوے نا نوکارا چاچا نوکارا نوکار لکھ دفاع نوکار چاچا لکھ کیوں آت مند تری چٹی داری میں لکھ دفاع نہ دو سیادہ دا جا ہوا جل دیا جت بابل دیا دو مائی پر نامنے ہین متہ تاریخ رال ونجن تواتر راج نوہو میں آدھے وال آدھے کیاد سامدہ محرم کوتر دے سیرہ دا ٹیم زوہر دن نماز تک انتظار کی تیم سیرہ چایم برادری میں کوہ کے سیرہ پوام آیا کہ کی میں پوام نمیدہ پیر شبیر آیا نمیدہ ستہ پترے رحال آمیر پہنچے برادری آدھے لج پال بھولا چھوڑا اس نے آدھے میں آکھے میں برادری کو لج پال نہیں بھولیں دے آدھے میں تو وعدہ جو ہا متہ تاریخہ رال گئی ہوں من تو سیرہ پا آدھے مرزا صاحب میں مر من یہا تے منظر میں نہ دیکھا ہا برادری دے آکھے تے بابا جی میں سیرہ چاہے سیرہ پوام اندہ ارادہ کی تے حال پوائے کوئی نہیں جو میرے پوتر دی باراد دے آکھے چو اچھا دیا میں نے ہائے واسا لٹے گئے نہو کہنا بابا نہو کہنا سیزادہ لکھ دفعہ کہاں لکھا دفعہ کہاں ہائے واسا لٹے گئے آدھے کیا ہا آدھے نیٹم کیا ہے میں نے سکا پتریر آمیرے کئی ہزار جنات نالن ماتم کریں دے آن دن رو دے آن دن رو رو کیا دے آن دن ہائے غریب بھائی تری غریبی وال آدھے میرے نیڑے آئے ہیک دا ہیک میں میرے پتریر میرے قریب آئے آئے میرے کول میرے پوتر دے سیرے گدینے سترول کے زمین دے سٹینے آدھے میں قدماتے ہاتھ لائیا قدماتے ہاتھ لائو کہ آدھا ہیک دا چھرکے آئے دونچہ کوئی مجبوری بن گئی یہی میں کوئی تلا چندے ہو آ کوئی خوت کی ہو گئی یہی نہ پیا ہو میں آیا کہا میرے کتو دا سولے تیڑے پوتر دے شادی آئی میں خوشیاں کی تیا ویلہ گڑایا تیڑے ہیک کو بھتری جاہی کہ آیا لے ٹین نجہ شادی جباد سمنی پہ دا پیا کریں تیڑے سیرے ترول کے زمین دے کیوں سٹین آدھے مرزا صاحب میں آیا کہ داستہ سائی بڑھا کی آئی میرے پاس دے آدھا زافر تی کو پچھے دا سائی سا پہلے داس آئی تیڑے پوتر کو سیرے کئے بننے آئین ناوکارا چاچا ناوکارا لکھ دفا آئی تیڑے پوتر کو سیرے کئے بننے آئین میں کہ سیرہ تا میرے مرشد حسین پاوڑا آدھے جدہ مرشد حسین دا نام آیا چہرے تے ماتم کی تاس میرے پاس دے کہ آدھے چھوڑ زافر انہ سیرہ کو تیسا دیو لیٹ گئی ناوکارا چاچا ناوکارا ناوکارا میں تا چھوڑے دا پیا چلو تیری محبت ایک لفظ بدھن آدھے ناز تا سہی بنی کیا کیا پیا دیں آدھے میں کو آدھا زافر تیرے پوتر دی شادی دے پیان دے آسے بیرادری میں نا لائی میں خطے کربلا تو پیا گزر دائم ایک اچھا جائیں حقہ لائیے آواز پیان دی مارو ایدہ اکبر لائے گئے پتھر نال تگر کوئی نینا ناوکارا واتحکا لائیے مارو ایدہ ابباس لائے گئے آدھے سونی بدھا ہیم سالے سردانان دے نائن آوکیاں حق لائن بیرادری سمیت کربلا دی زمین تلتھا آدھے مارو ناوکارا ایک غریب ایدہ دنیا مارا نالی ناوکارا سائن ناوکارا ناوکارا چاچا ایک غریب ایدہ دنیا مارا نالی آدھے وال آدھے کیا ڈی تھام اکی قدمہ تے غریب دنیا پہی مرین دیا ہیوال آدھے میں ٹرپیاں سات قدمہ تے گیاں تے روک گیاں چوڑا قدم غریب رہن آدھے جلدی رہ سے کیوں رکھے آدھے فوجاں ڈھیرائن بے سوچا ہے پہلے پوچھاتا سیئے کون نے جو دنیا پہی مرین دیا باتمودی غربت مجبور کی تے میں سات قدم بے دنیا آدھے چوڑا قدمہ دے بعد سات قدم رہن تے میں روک گیاں آدھے جلدی را سے کیفو جی روکا آدھے نہیں آدھے غریب روکا آدھے نہیں آدھے نہ کیفو جی روکا نہ غریب روکا آدھے روکا کیوں آدھے زافر مرون یا مرین